گوادر متاثرین کی امداد کے لیے برادر اسلامی ملک سعود یرب پیش پیش زفیر نے خوراک اور خیموں کی بڑی کھیپ فزیرعالہ بلوچستان کے حوالے کر دی نواف بن سعید المالکی نے کہا مشکل وقت میں پاکستان کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا سرفراز بکٹی کا کہنا تھا گوادر میں اتنی بارش تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی عمر بن عاصف کی رپورٹ 29 گھنٹے کی مسلسل بارش سے شدید متاثر زلہ گوادر بلوچستان حکومت نے متاثرہ علاقہ آفت زدہ قرار دیا تو متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کے دوست بھی میدان میں آ گئے برادر ملک سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلامباد میں امدادی سامان کی کھیپ وزیراعالہ بلوچستان کے حوالے کر دی سعودی صفیر نے کہا مشکل کس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں سیلا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا وزیراعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا امداد پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ظہار تشکر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کو آئینہ بھی دکھا دیا سرفراز بکٹی نے کہا قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت بھرپور مدد اور تعاون کر رہی ہے متاثرین کی مدد و بحالی کے لیے کوئی قصر اٹھار نہ رکھی جائے گی کیمرامین ایاز اباسی کے ساتھ عمر آصف سما اسلام بات